تمہاری زبان پانی کا ذائقہ محسوس کرے اور باقی چیزوں کا ذائقہ محسوس نہ کرے تو سمجھ جاؤ موت آنے والی ہے تھوڑ اصا کا فور سرسوں کے تیل میں ملا کر بالوں میں لگائیں جونوں اور لیکھوں کو ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا انجیر میں ناریل کا تیل اور نیم سوف کا رس ملا کر ناف پر مالش کرد بیس دن میں چالیس کلو چربی کل جائے گی نہاتے وقت کان میں پانی چلا ڈال جائے تو کان سرسوں کا تیل ڈال کر علفالٹی پاؤں چلنا شروع کر دیں فوراں کان کا پانی نکل جائے گا نہار منحدرک کا چھوٹا سا دانہ منھ میں ڈال کر چوس لیا کرو ایک سو سال تک بدن میں کمزوری محسوس نہیں ہوگی پیتے کا رس چہرے پر لگا ایک سو سال تک چہرے کی جلد لٹکے گی نہیں ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے فالج مریض کو فالج والے حصہ پر قدو کا پانی لگانے سے فالج ختم ہو جاتی ہے سورہ یاسین تین مرتبے گیارہ روز تک پڑے اور پھر اللہ سے دعا کرے جہاں آپ چاہتے ہیں شادی وہاں ہو جائے گی جو عورت تین حرکتیں کر رہی ہو اس سے شادی کر لیں ایسی عورت کے مقدر میں بے بہا دولت ہوتی ہے ایک نگاہیں نیچی رکھتی ہو دو کم بولتی ہو تین حسن اخلاقی رکھتی ہو مولی کے پانی میں نمک ملا کر ہاتھ پاؤں پر مساج کریں ایک سو سال تک ہاتھ اور پاؤں کا رنگ سفید رہے گا دانت کا کیڑا باہر نکالنا ہے تو منہ میں اجوا کھجور کا دانا کچھ دیر کے لیے رکھو تیڑا خود بخود باہر اجانگا آج وہ مردال حاضر ہوں جو مکمل خص ہو چکے ہیں سلجیت کا بھی باپ نسخہ ہے صرف ایک دن کھا لو عورت منہ سے بول کر مکمل مرد مانے گی ایک تولہ زافران ایک تولہ سلب بنجا ایک تولہ سفید مسلی ان تینوں کا صفوف کریں دیسی انڈے کی زردی کے اندر مکس کر کے آدھی چمچ دودھ کے ساتھ روزانہ کھائیں پیٹ بڑھنے لگے تو نہاتے وقت ناف میں تلوں کے تیل کے قطرے ڈال لو پیٹ اندر جانا شروع ہو جائے گا تین چیزوں کا کبھی بھی کسی کے سامنے ذکر نہیں کرنا چاہیے ایک آپ کی امدن میاں بیوی کی بات تین آپ کا اگلا قدم موسیقی